لئے مسئلہ ہو جائے گا تو آج ہم اپنے سنگر کی پشیم 22 سیسی سیگر یوز کریں گے سمپل بہت بہت ہی خوبصورت سا ٹراؤزر کے ڈزائن تو کیس طرح سے بنانا ہے اس میں دو پیٹرن یوز کرنے ہیں اور ایک ڈزائنگ کرنی ہے دیفرنٹ سیٹس کو یوز کرتے ہوئے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو دانا سب سے پہلے میں کیا کیا ہے اپنے ٹراؤزر کے بوچرم پر میں نے تقریباً فور انچ جو ہے چوڑا میں نے لے لی تھی زیرو کی بکرم جو ہے وہ میں نے لگا دیا اب کافی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیپی جو ہے وہ کون سے یوز کی ہے ایک عمومن میں یوز کرتی ہوں دانے دار سے اگر آپ کو وہ نہیں ملتی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والی جو ہوتی ہے تو سستی بھی ہے اور کافی پتلی ہے تیسے بھی گز کے حساب سے آپ کو ایزلی یہ جو کہ چیپی ہوتی آپ کو مل جائے گی کوشش کیا کہیں سپیشلی کلون کے ڈریسز میں ٹروزر پر کوئی بھی ڈیزائنگ کریں ہوں تو چیپی تھوڑی آپ سوٹ سی لگیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ فینشنگ بہت اچھی آتی ہے اور ہارڈ نہیں ہوتا اور ایک بہتی ڈیسنٹ سی اچھی سی لک آتی ہے چیز ہے فور انچ کری ہو گیا اگر آپ کا بوٹر میں ٹروزر اپنے کتنا رکھنا ہے آپ نے وہ رکھ لیا اور اس کے بعد مجھے چاہیے ہوں کہ ٹری ڈیفرنٹ کلر کے تھرس آئیوں ہوں گے اور میں نارمل تھرس کر رہی ہوں آپ اس میں جو کہ بیل سلائی کے لئے یوز ہوتے ہیں سلکے آپ وہ بھی یوز کر ساتے ہیں سلکہ کچھ موٹے ہوتے ہیں کچھ پتلے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سلکہ لیں تو موٹا لیں پتلے سے اتنی اچھی فینشنگ نہیں آئے گی اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے میں نے اپنے چھوڑنے کے بعد یہ آپ کو میں پورا پروپر بتا دیتی ہوں میں نے کتنا چھوڑا ہے ٹھیک ہے جی 1.5 ہی ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ ہماری فولڈنگ میں آ جائے گی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آگے لگانا یہ نہ ہوگی یہ تھوڑا سا پتلہ سو تھوڑا سا آگے لگانا تک کہ فینشنگ اچھی ہے 1.5 چھوڑنے کے بعد پھر ایک میں نے بوکس بنایا ہے اور یہ جو ہے آپ کو میں یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ ہے اراؤنج پونا انچ آپ کیا سکتے ہیں 8 پہ جا رہا ہے اور پھر آگے میں نے چھوڑ دیا اس کو میں نے کیا کیا ہے that's a very simple just اس کو میں نے ایسے کرتے ہوئے ایسے کیا ہے پھر اس کو ایسے کرتے ہوئے میں نے ایسے لے کے سلائل لگانی ہے ایسے understand it's ok تو اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ہوگی ایک بوکن چاہیے ہوگی اس پر میں تین تھریڈ بڑھنے ہیں تھریڈ ہم نے کیسے سے بڑھنے ہیں آپ نے اپنی مشین کی پیچھے سے تین مختلف کپس رکھ دینے ہیں تاکہ ہماری جو کہ تھریڈز ہیں وہ ملے نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک یہ دو اور یہ ہمارا تیسرا آ جائے گا ادھر ٹھیک ہے جی اور ان تینوں تھریڈ کے ہم نے سیرے پکڑنے ہیں یہ جو ہمارا ہینڈل ہے اس کے اندر سے گزارنے ہیں اوپر سے نہیں گزارنے تاکہ اور اس کے بعد یہ جو ہمارا دیا ہوا ہے ایک کلپ سا اس میں ڈالنا ہے ہم نے اس کے اندر ڈالیں اگین اس کو ہم نے اس کے اندر ڈالا جیسے ہم بابن میں تھرڈ بھرتے ہیں سیم ایزیٹ ایسے کرنا ہے آپ کو اس لئے دکھا رہی ہو کہ بگنس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو اور اس کے بعد دکھا رہی ہوں تاکہ کوئی مسئلہ آپ کو نہ ہو یہ تینوں چلے گئے سیمپل سی بات ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے کر کے ایسے ایسے اور مشین کو پہلے اگین وہ ہی ہم نے سلولی سلانا ہے اور پھر سپیڈ دے دیں گے اتنا بھرنا جتنا ہمیں ضرور ہے تو ایکسٹر نہیں بڑھنا آپ ایسے کریں گے تو بڑا اچھا ایکول اور سیکنس کے ساتھ آپ کا ثرڈ آئے گا یہ نکل گیا ہے باہر تو ہم اس کو واپسی بھی ڈال دیں گے اندر تاکہ یہ دھاگے اُلج کے ہمارے لئے مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جتنا ہمیں ثرڈ چاہیے تھا ہم نے بھر لیا تھرڈ مر آگیا اچھا اب ہم نے اس کو ڈالنا ہے اندر اب ہم نے اس کو بلکل ٹائٹ جو تھرڈ آتے ہم نے وہ نہیں رکھنا اس کو ہم نے لازمی کرنا ہے ورنہ آپ کی فنشنگ جو وہ اچھی بلکل بھی نہیں آئے گی تھوڑا سا میں آپ کوئی بتایا تھا چننے اس کیوں آتے تھوڑا اس کو اتنا ہے کتنا یہ دیکھیں تھوڑا سا گھوم کر دکھا دیتی ہوں تاکہ کوئی پرابلم رہی ہی نہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 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 ٹائٹ ہوگا میں نے ٹائٹ نہیں کرنا میں نے کیا کرنا ہے لاز اس کو میں نے ایسے گھومانا یہ ہو گیا اگین کیونکہ اس یہ ہک سا ہے اس کو میں ایسے کرنا ہے نیل سے اپنے نظر آرہ ہوگا یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کو میں گھوما دینا یہ ایسے لگا 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 کہ کافی ایسے کافی کافی ایسے ہوگا یہ دیکھیں تیزی اور جلدی جلدی آرہے ہیں اس کو اگین وہی میں ایسے تھریڈنگ کر لیتی ہوں پروپر پھر آپ کو بتاتے ہوگی بہت لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب ایسے ہی ہم نے اپنا تھریڈ باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں بہت آرام سے آج جاگا سب سے پہلے اگین اس میں ٹینشن کتنے رکھنی ہے سٹیش لن کتنا کیا آپ دیکھ جی گا جو میں رکھ رہی ہوں آپ دیکھ لیں 5 اور 6 کے درمیان میں ہے میں چیک کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کو میں نے بھی چیک کیا ہے اس میں کون سا ایکوال آیا ہے صحیح آرہا چیک کرنے کے بعد ہی میں نے جتنا لوز ہوگا ٹینشن آپ کی ٹائٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ اتنا مرنا وہ دانا سا نکلتا رہے گا وہ اچھا نکلتا تو میں بھرکے 6 پہ کر ہوں یہ بھی ٹھیک رہ جائے اس کے بعد سٹیچ لنڈ چھوٹا نہ رکھئے چھوٹے سوٹے سوٹے اچھی نہیں آئے گی تو میں اپنا ٹینشن رکھ اگر اب اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گی تو آپ کے لئے ہی تھوڑے سی مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے اپنے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو یہاں سے کرتے ہوئے اور کم کرتے ہیں اب سٹارٹ اور آپ آپ دیپینڈ کرے گا یا آپ کے ہاتھ کے موبنگ پہ آپ اپنے ہاتھ کو موب کیسے کرتے اب اچھا اس میں مجھے کیا ہو رہے تھوڑا سا اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اس فوٹ سے آپ کو نظر صحیح سے نہیں آرہا مجھے اتنا پروپر لیمجن نہیں نظر آرہ کہ میں کہاں پہ لے جا رہی ہوں تو میرے پاس پیش فوٹ کٹ ہے تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی اپنے فوٹ کو چینج کر لوں گی تاکہ مجھے دکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں میٹل کو نیچے کر دوں گی تاکہ میرا دیزائن سراب نہ ہو تو اپشن آپ کے پاس بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ فوٹ اکثر جنوم کی ہو گئی یا برادر کی ہو گئی ان کی مشین میں دیا جاتا ہے اگر یہ ہے بڑا تو بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو میں پہلے ٹرائی کر لوں گی اس سے اگر اس سے بھی ساٹسفائی نہ ہوئی تو میں پھر اگر کچھ آپ خیس جنی سکتے اگر ہم کو دعوی خیلہ کی اگر بہت ش confir years اگر ان آپ انویسٹ کر لیں اچھی چیز پہ انویسٹ کر لیں اس نے آپ کے ہی کام آنی ہے اور کافی دیت تک کام آنی ہے تو پھر اچھی چیز پہ ہی آپ انویسٹ کیجئے اچھا پیشہ فوٹ کیٹ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لی تھی 62 میں نے دراہ سے لی تھی اب اویلیبل نہیں ہے 42 والی کیٹ مل رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ بیسک فوٹ ہونے چاہیے آہ اوپن ٹو کر سکتے ہیں اکھے جی دیکھیں اب میں کہاں اپنے کا آپ کو تھوڑا سا فوکس کر کے بھی رکھا دوں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو کیونکہ اس میں بار بار آپ نے ٹرن کرنا ہوتا ہے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سے دردر ہو رہا ہے تو دہان سکیجئے اس پہ آپ مشین کو سپیڈ میں بالکل بھی نہیں جلا سکتے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے بس یہ ڈیزائن تھوڑا سا ہوگا آپ کو یہ بن جائے گا تو باقی تو ہم نے وہی پیٹرن ڈائل کرنا اور ہم نے کام کرنا اور ہم نے آرام سے بڑھ کے دیکھنا ہے تھوڑا سی اپنے مشین تیز سے لائیں نہیں ڈیزائن آپ کا آپ کی اس ٹیٹ لائن سے سائٹ سے ہو جانا ہے لیکن بن کے بہت بارہ لگے گا اور آپ کو میں یہاں سے دکھاؤں یہ ایسا دکھ رہا ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ چینج کر سکتے ہیں بٹ کھڑا چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں یہ دانہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو میں سیون پہ لے کے آ رہی ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ دانہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو میں نے اس کی یہاں سے ٹینشن میں سیون پہ لے آئی ہوں جو میں نے کہہ دیا آپ نے اسی پہ نہیں رہنا چونکہ اب مجھے نہیں پتا نا کہ آپ نے اپنا بوبن کی اس کو کتنا ٹائٹ کیا وہ تو آپ کو بتاؤ گا نا تو اس کے حساب سے آپ نے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ویری ایزی لی اب میرا دل کا رہا ہے اس میں ایک تھرڑ ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا چلیں لٹسی فاسٹ ٹائم یہ بنا رہی ہوں پوپس ہو کے سہی رہ جائے گا ٹھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے اس کو چون کریں گے یہ فٹ اس ٹو 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 ٹ ٹو ٹھیک ہے چھیک ہے shoot ٹو ٹو ٹڈہ ٹ جی تو ایک میرا آلماسٹ دن ہو چکے ہیں اور میں یہ دوسرا کر رہی ہوں آپ کو دیکھنے میں جتنا ایزی لگ رہا ہوگا اس کو بھی آپ چیک کر لیں جتنا آپ کو یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزے کا ہے نیٹنس دینا تھوڑا سا مشکل ہوگا نیکسٹ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو ایمبراجی کے ساتھ کر کے دکھاؤں تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا پھر اس میں یہ ہوگا کہ تھرڈ پھر ہمیں ایک ایسے ہی یہ میں سارا کر لوں پھر ہم نے ایک اور پیٹرن ڈال کرنا ہے اوپر سے نہیں جب سنگل کی ہے پڑی اور یہ دیکھنے یہ ہمارا ہو گیا اور آپ کے سامنے جتنا آپ اس کو نیٹ بنائیں گے اتنا ہی یہ لگے گا خوبصورت یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے میند چیزوں ہوتی ہیں اکثر آپ بھول جاتے ہیں کتنا اکثر ایمبراجی کرنے کے بعد پھر سے خراب آ رہا تھا وہ کیا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ لوس کیا تھا تو میں نے وہ والا بابن اپنا ہٹا لیا آپ نے سن پہ لگا رہی ہوں اپنے ٹھوزر کے ساتھ کا اور جتنا ہی میں نے اس کو کیا تھا لوس اتنا ہی میں نے اس کو ٹائٹ کر دینا ٹھیک ہے دائٹ سیمپل ایسی ہے اور اس کو میں چیک کر لوں کہ مجھے کتنا چاہیے یہ ہم نے اجسٹ کرنا ہے ادھر اور اس کے بعد جو میں نے پیٹر ڈال کرنا ہے اور ایک اور بہت ضروری بات بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ ریزائنگ کر رہی تھی تو مجھے پھر بھی تھوڑا سی ڈاؤٹس نظر آ رہے تھے تھوڑا سا جو لوس آ رہا تھا تو میں نے ٹینشن اپنی سیون پہ کر دی تھی تو جب بھی آپ امراجی کر رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ کا ٹینشن کو ٹائٹ کر دینا ہے دیکھیں میں سیون پہ لے کے آئی ہوں پھر جا کے میری فینچنگ جو آئی ہے وہ اچھی آئی تھی اور سٹیس لینٹ جو تھا ٹھری پہ میں نے کہا تھا ٹھری پہ تھوڑا سا اچھا نہیں آ رہا تھا تو میں اراؤنڈ اس کو لے آئی تھی ٹو پہ لے آئی تھی میں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا دیکھیں کیا ہو اس کو میں دو پہ لے آئی تھی تو فینچنگ جو گوڈ ہو گئی تھی اب پیچرن جو کہ میں نے ڈائل کرنا ہے بات آتی ہے اس کی پیچرن جو کہ میں نے اپنا کرنا ہے ڈائل یہ بہت پیارا لگے گا لیکن یہ دیکھیں میں نے جو بھی کر رہی ہوں نیڈل میری اوبر ہے آسطہ آسطہ پہ ہماری مشین جب خراب ہوتے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے ہم خیال نہیں کرتے اسے بلو والا ہمیں کر رہی ہوں اوبری سے بات ہے ادھر سے پھر میں اس کو ایس ون پہ لے آئوں گی یہ ایس ون پہ آگے ہیں اور اس کے بعد بات آتی ہے ہماری ویٹ کی ویٹس جو ہے وہ میں فور اینڈ فائف کے درمیان میں رکھیں ہوں ٹھیک ہے ٹینشن اگین جو ہے یہ میں لے آئوں گی اپنی فور پہ یہاں پہ ہمیں نہیں ہے ضرورت ٹیٹ کرنے کے اگر مجھے لگے گا تو میں کر لوں گی نوٹر پرگرم اور فوٹ جو ہے وہ ہم چینج کرنے کے نارمل اگین کیونکہ ہم نے پہلے اپنی ٹوزے پہ لائنڈ را کر چکے ہیں اس طرح سے تو اب مزید ایکول کرنے کے لیے کہ ہماری باقی لائنز ایکول آئیں تو میں کیا کروں گی یہاں پہ اور یہاں سے لائنڈ را کرلوں گی تاکہ بہت نیٹ سا آئے اوکے جی تو میں ایسے ہی لائنڈ را کرلوں گی تقریباً یہاں سے پونہ انچ کے گیپ سے جتے بھی ایکسپرٹ ہوں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اچھے بات یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ نیٹ ہو اور یہ میں نے کر دیا لائنڈ را جتنا ہی گیپ میں نے یہاں سے رکھا ہے سیم ایز میں نے اتنا ہی گیپ جو ہے وہ میں نے رکھنا ہے اس کا یہاں سے اگر مجھے مزید بھی ضرورت پڑی تو میں اس پہ سٹیٹ لائن بھی لگا دوں گی یہاں سے سارا کچھ آپ کے سامنے کر رہی ہوں پروپ پر تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو رہے ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آئے جگہ یہ لائن اور یہ لائن اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پیٹرن سٹیچ کر رہا اکھے جی تو میں نے آپ جو کہ تھیڈ یوز کر رہی ہوں وہ میں کر رہی ہوں گرین کلر کا اور سٹارٹ کرتے ہیں اگین شروع میں آپ نے ہاتھ سے ہی چلانا ہے مشین آپ کی رننگ میں آ جائے گی پھر ہم نے اپنی سپیچ کنٹرولر پہ سپیڈ دینے یا دروائے نہیں کریں ایسے ہی میں اپنے دونوں پانچے پہ دونوں سائٹ سے کر دوں گی مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے اگر آپ جس میں بھی مشین لینی ہے تو بلکہ اب میں آپ کو یہ پرائفل کروں گے کہ اس سے بھی اچھا مارڈا لینے جس میں ڈیزائنگ جاتا ہو کم سے کم ہم پاس پیرییشن کو اپشن تو جاتا ہو سو گوٹ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے تاکہ آپ دیکھ بھی سکیں کہ بن کیا رہا ہے کہ یہ دیکھیں سارا ایک سامنے کر لوں تاکہ آپ کو ساتسفیکشن ہو جائے پھر میں باقی کر کے سٹیچ کر کے ایک فانل دکھاتیوں آپ کو کیسا لگتا ہے جو بھی ٹھوزر کے ڈیزائن سل رہے ہیں اور آپ اس طرح سے ہٹ کریں گے تو اچھا بھی لگیتا یہ دیکھیں جی تو بس ہونے والے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بہت تیز پیڈ پی مشین کو نہیں جلایا نارمل میں نے اپنے سپیڈ کنٹرولر کو پریس کیا ہو گیا تاکہ اچھی ہے یہ دن ہو گیا بہت ہم خوبصورت سپیڈ سپیڈ رہے گا چھک جی ہو گیا ڈن اور ایسے ہی میں باقی کر لیتی ہوں فانل کر لیتی ہوں اور آت کو میفضی دیگیا دیگیو م دیگیا میفضی م کنٹرولر موسیقی 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 بھی آئی ایٹی ٹو ایٹی بھی بہت ایسی لی آئی آپ کو میری یہ ویڈیو بھی باقی تمام ویڈیو کی طرح اینجر پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اس کو باقیوں کو بھی شیئر کریں اور جن کو پروپنس فیس آتی ہیں ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی لی اتنی مشن کو یوز کر سکیں اور ان کے جو پیٹرن ہیں ان کو یوز کر کے اپنے کپڑ میں زیادہ خوبصورتی لاسکیں تو آپ سے مینے ہوگی نیسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ